سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے اب پتا چلا اب پتا چلا میں آج آپ جان سکیں گے پارلمنٹ اجلاس کا نتیجہ بس الزام تراشیاں نیپ کی حکومتی کھلاڑیوں پر یلگار شریف خاندان کے خلاف نیا ریفرنس تیار پنجاب میں کرونا گرم لوگ ڈاؤن نرم شاپنگ مالز پرانسپورٹ کھولنے کا پیسلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج یوم شہادت ہے اس ہستی کا دنیا میں آئے تو اللہ کے گھر دنیا سے گئے تو اللہ کے گھر سے یہ رتبہ یہ درجہ یہ شان یہ عزاز ہے مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الكریم کا کہ جن کی خانہ کعبہ میں ہوئی ولادت اور خانہ خدا میں ہوئی شہادت جن کی قرابت فضیلت حرمت عظمت شجاعت عبادت ریاضت دو جہاں میں سکہ بند جن کا علم بہر بے کرام جن کا ایک ایک عمل نساوے اولیاء جن کی آجزی فقر عارفان جن کا حلم کمال گمہ جن کے دینی بھائی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی زوجہ محترمہ خاتون جنت فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے فرزند حسن حسین سربلند آپ کا نام علی بھی ہے حیدر بھی اور کررار بھی حیدر یعنی شیر کررار پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والا آپ کا خطاب اصداللہ یعنی اللہ کا شیر کنیت ابو تراب اور ابو الحسن آپ فاتح خیبر آپ خلیفت المسلمین مفہوم حدیث ہے کہ کوئی منافق علی کو دوست نہیں رکھتا اور کوئی مومن علی سے بغض نہیں رکھتا کروڑوں سلام ہو آپ پر آپ کی آل پاک پر پروگرام کا آغاز کرتے ہیں بابا کے دور میں ہونے والی سیاست کی بات کرتے ہیں جس کی نظر پارلیمنٹ کا خصوصی اجلاس بھی ہو گیا سینیڈر قومی اسمبلی میں کروڑا پر ہونے والے خصوصی اجلاس پر کروڑوں روپے خرچ ہوئے لیکن ہوا کیا ایک دوسرے پر تنقید ہوئی الزام تراشی کی گئی نہ ہوا تو کروڑا کے خلاف مشترکہ حکمت عملی پر اتفاق نہ ہو سکا جب رہبر ایسی رہبری کریں گے تو پھر کروڑا سے عوام کو کون بچائے گا آج اسی پر بات کریں گے حسد خرل صاحب بھی میرے ساتھ ہے انہوں نے جوائن کیا ہے ترجمان وزیراعظم جناب ندیم مفضل چند صاحب نے چند صاحب بہت شکریہ یہ پارلیمنٹ کا اجلاس ہم نے دیکھا یہ تو الزامات کی نظر ہو گیا آج بھی یہ ہوا خیر وزیراعظم بھی آئے انہوں نے بھی کچھ اعلانات کیے پنجاب میں بھی کچھ ٹرانسپورٹ کھولنے کی بات ہوئی ہے مالز وغیرہ یہ سب کچھ لیکن جو اصل کہانی نظر آ رہی ہے وہ ہے کہ لگ رہا ہے کہ واقعی ٹارزن بن گیا ہے نیب تو اب یہ جو حکومتی کھلاڑی ہیں ان کی بھی پیشیاں ہو رہی ہیں اور حکومت کی طرف بھی یہ رخ ہو گیا ہے کیا اس ٹارزن کا تو اتحادی اور کھلاڑی اس کے خلاف اس لیے آواز بلند کر رہے ہیں آپ کے عمران خان صاحب سے ملاقات کی ہے چیما صاحب نے لیکن جی کوئی ادارہ بھی ٹارزن بننے کی جب کوشش کرے گا تو وہ ٹارزن اگر اپنی ڈومین میں رہے کے نیب کام کرے گا تو اس کے لیے بہتر ہوگا اور اس کے لیے لوگ کو عدل نظر آنا چاہیے خواہ حکومت ہو خواہ پوزیشن ہو میں سمجھا ہوں کہ ہونٹیپریٹی وہی تسلیم کی جائے گی جس میں عدل ہوگا اگر عدل نہیں ہوگا تو لوگ کبھی تسلیم نہیں کریں گے مختی طور پر ہوتی رہتے ہیں تو یہ کہنا کہ حکومت کوئی اس کے اوپر انداز ہو رہی ہے وہ تو آپ بالکل غلط ہے کہ حکومت کے اپنے وزارات کو نوٹسز آ رہے ہیں جہاں تک قانون ہے جب تک وہاں نیب اپنی ڈومین میں کام کرے گا اس کو کوئی نہیں جھوک سکتا اور اگر کسی نے اب پارلیمنٹرین کو یا پولیٹیکل فورسز کو کوئی نیب کی اوپر اتراز ہے تو اس کے لیے پارلیمنٹ بہترین کہے گا ہے وہاں جاگر قانون تاغی کریں اور قانون چینج کریں لیکن ایسی ڈیبیٹ کریں کہ جس طور پر لوگوں کو نظر آئے کہ یہ قانون نیتک کی بنیاد پر چینج نہیں ہو رہا یہ نیک نیتک کی بنیاد پر ہو رہا اچھا کھرل صاحب یہ تو چند صاحب جس طرح ہمارے ساتھ ہیں میں آپ سے یہ جانا چاہ رہا ہوں آج مرین اورنگوٹ صاحبہ نے کہا ہے کہ یہ ذرائع سے نیب خبریں چلواتا ہے اور یہ لوگوں کو دھمکاننے کے لئے انفرنس کرنے کے لئے ہوتا ہے آپ نیب کے معاملات کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں اصل کیا چکر ہے یہ ٹارزن بننے والا آپ کو لگتا ہے واقعی حکومتی ہے یہ ارکان بھی ہے یا امران خان صاحب کو انفرنس کر سکتے ہیں کہ تاریخ مشیل چیما جا کر ان سے شکایت کریں نیب کی دیکھیں معاملہ یہ ہے اسامہ صاحب یہ جو ٹارزن بننے جا رہا ہے نیب یہ کوئی نیب کی سٹیٹمنٹ نہیں ہے نا کوئی نیب نے ذرائع سے خبر چلائی دی یہ شیخ رشید صاحب نے ایک انٹرویو کیا دیا اور اس انٹرویو کے اندر انہوں نے بات کی کہ جناب نیب عید کے بعد ٹارزن بننے جا اس انٹرویو کو لے کے ایک ڈیبیٹ شروع ہو گئی معاملہ یہ ہے کہ جو نیب ہے وہ اپنا اسی طرح جس طرح چاند صاحب کہہ رہے ہیں اپنی ڈومین میں رہ کے کام کر رہے ہیں اس کو بھی پتہ ہے کیونکہ نیب آر ایڈی بہت زیادہ فاکس ہے حکومت کا بھی اور اپوزیشن کا کہ جو اس کے اختیارات کم کرنے کے حوالے سے آر ایڈی ساری پارٹیاں آلموسٹ اس بات پر مطفق ہے کہ نیب کو کمزور کس طرح کرنا ہے ملزمان کو احساب ادار سے بیل کس طرح دلوانی ہے ان کے لیے راجتیں کس طرح دینی ہیں نیب کے جو ملزمان ہیں ان کا فیزیکل ریوانڈ نوے دن کی بجائے پندرہ دن کس طرح کرنا ہے نیب کے جو پولٹیکل جو لوگ ہیں ان کو پکڑنے کے لیے کمیشن ہوگا وہ کمیشن جو ہے جب تک نہیں چاہے گا نیب پھر چیرمن نیب کے اریسٹ ورنٹ جو ہے وہ ختم ہونے چاہیے تو یہ تو آر ایڈی ساری پارٹیاں اس پر متفق ہیں اور بہت سارے اس میں جو نیب جو انیس سو پچاسک وجہ صرف پانچ سال تک جو پیچھے کارویں کر سکتا ہے اب اس طرح کے مختلف مصفدہ مصفدے جو ہیں وہ مختلف پارٹیاں بنا لیے بنا پھر رہی ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ووٹ لے کے آئے تھے صاحب کے نام پر روٹسلس اکاؤنٹیبیلٹی اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبیلٹی حکومتی جو کیبنٹ کے لوگ ہیں وزراء ہیں ان کو بھی ایک نوٹس دے رہا ہے تو میرا خیال اس میں کوئی چھمبے کی بات نہیں ہے اور دوسری جو بات ہے چودری برادران کی یا تارک مشیر چیما کی میرا خیال ہے انہوں نے اپنا جو ایک سمجھا ہے فورم اگر وہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا نیب کے اوپر انفلوس ہے تو دین وہ جاتے عمران خان صاحب سے ملاقاتیں پہلے کرتے وہ اپنے تحوزاز سامنے رکھتے انہوں نے عدالت کا دروازہ کٹا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ نیب کے اوپر عمران خان صاحب کا جو شہباز شریف صاحب شورٹ ڈالتے ہیں کہ نیب نیالی گھر جوڑ وہ ایسی بات غلط ہے چند صاحب یہ بتائیں کہ قاف لیگ تو نیب کے خلاف چلی گئی ہائی کورٹ میں فروز الہی صاحب بھی اس پر نراز دی جس طرح ہم تارک مشیر چیما صاحب جو وزیر انفاقی وزیر ہیں انہوں نے ملاقات کی عمران خان صاحب سے لیکن اس سے تھوڑا سا پیچھے جائیں تو خواجہ برادران مل چکے ہیں اور یہ افیشل سٹیٹمنٹ آ چکی ہے اب ہمارے پروگرام میں بہت سا نون لیگ کے ارکان نے کہا ہے پروگرام میں آ کر کہ جی ان سے ہمارے معاملات بڑے اچھے ہو گئے ہیں چودری برادران سے قاپ لیگ سے ہمارے پرانے خلافاتوں ختم بس بڑے ایک اچھر رلیشنشپ ان کے ساتھ چل رہا ہے اور وہ میں پجامل سمیم نظر آ رہا ہے تو کوئی بڑی خبر تو نہیں آنے والی آنے والے دنوں میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں دیکھیں جی پاکستان میں پریٹیکل سیناریو آتے ہیں بدلتے ہیں چینج ہو جاتے ہیں پھر نئے آتے ہیں یہ کوئی نہیں پاہ نہیں اس وقت حکومت ابھی تین سال حکومت کی آئینی بہتر کو رہتے ہیں اور میرا خیال میں یہ بجٹ انشاءاللہ بجٹ کا زور پوش اس روپی سے گزر چاہے گا اور حکومت بھی اپنے ایجنڈے پر اہمال پیرا ہوگی اور جو ملک کے لیے بیتر ہوگا وہی ہوگا پارلیمانی نظام میں کل کنجائش اس سے چپکی نہیں ہے کہ آپ رانسے میں حکومت کو جاتا کریں لیکن نظیم افضل چاند صاحب پہلے جہنگیر ترین ہے علیم خان ہے ان کا بھی حتمی فیصلہ نہیں آسکا کہ اب غلام صدر خان صاحب وہ بھی فاقی وزیر ہے وہ بھی ریڈار پر آگئے ہیں تو اگر ان کے خلاف پروسیڈنگز ہو جاتی ہیں یا جو پہلے کیسز ہیں ان کا فیصلہ کوئی آجاتا ہے تو حکومت کے لیے بڑی مشکل نہیں ہو جائے گی مشکل میں نہیں ہوتی حکومتیں مشکل میں اس وقت ہوتی ہیں جب نیب کے اوپر الزامات آئیں گے جب نیب میں عدل نہیں ہوگا جب نیب کی انویسٹیگیشن میں انصاف نہیں ہوگا وہاں حکومتیں مشکل میں آتی ہیں اگر اکراستہ بورڈ ہوگا اور رول آف لاغ ہوگا اور عدل ہوگا انصاف ہوگا پھر حکومتیں مضبوط ہوتی ہیں کم دور نہیں ہوتی دیکھیں اسامہ صاحب یہ بات تو آپ کی دروست ہے کہ جو نیب ایک طرف تو جاری کرتا ہے جنب ستر فیصد کنوکشن ہے اب مجھے سمجھ نہیں آتی کنوکشن کون سے کیس ہے کس طرح کی کیس ہے آپ جتنے بڑے کیسز دیکھ لیں ملزمان جو ہے ان کو ابھی سزائے نہیں ہوں کسی کو اگر سزا ہوئی ہے تو وہ بیل پہ ہے کسی کو سزا جو ہے وہ موطل ہو گئی ہے کسی کی کال ادم ہو گئی ہے ultimately جو اس کا logical end ہے کیس کا اس میں وہ سزا نہیں ہے اگر چھوٹے موٹے کیسز کے اندر سزا ہو جاتی ہے پیسے جمع کر رہتے ہیں تو وہ تو کنوکشن ہی تصور ہوگی کیونکہ ملزمہ اپنا گلٹ ایڈمیٹ کرتا ہے پیسے جو لوٹا ہوا مال ہے وہ جمع کر رہتا ہے لیکن جتنے بھی آپ بڑے کیسز دیکھیں وہ نواز شریف کا کیس ہو وہ آصف زرداری کا کیس ہو فریحال تارپور کا کیس ہو شراج جرانی کا کیس ہو خرشیر شاہ کا کیس ہو خاجہ برادران کا کیس ہو آہر چیمے کا کیس ہو فواد حسن فواد کا کیس ہو شاہد کا کان عباسی کا کیس ہو عمران اسماعیل کا کیس ہو جتنے بھی کیس بڑے بڑے آپ دیکھ لیں ان کیسز کے اندر نہ تو ریکوری ہوئی ہے ایک ٹکے کی ایک دھیلے یا ایک دھمڑی کی بھی اس میں ریکوری نہیں ہوئی اور دوسری جانب زیادہ تار ملزمات جو ہیں وہ آزاد پھر رہے ہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ پھر لوگ یہ سوال تو کریں گے نا کہ یہ ایک ایسا اعتصاب ہے کہ جس کے اندر ملزمان جو ہیں جنہوں نے عربوں ارپیہ دین کے اوپر لوٹنے کے الزامات ہیں اس کے وہ پریس کانفرنسز ہوتی ہیں اب دیکھیں نا شہداد اکبر صاحب نے بڑی لمبی چوڑی دھواندار پریس کانفرنسز سے پڑھتے ہیں اور بات وہ غلط نہیں کرتے وہ ڈاکومنٹس کی بیس پہ بات کرتے ہیں اور یہ پاکستان کا یہ کی نیب کو یہ آزاز دیں کریڈٹ دیں کہ وائٹ کالر کرائم کی اندر اتنے ڈاٹ ٹو ڈاٹ ٹریل منی نکالنا کہ کون سے لوگ تھے کس طرح عربوں ارپیہ کی منی لانڈرنگ ہو رہی تھی کس طرح ایک سرکل پورا بنا ہوا تھا کس طرح کیش بوائز تھے کس طرح آگے مختلف لیرنگ تھی تو ہمیں نیجر دائیفتوں پھر پیسنے ہو جائے نا اتنے جو خرل سب آپ کہہ رہے ہیں جی سارے ڈاکومنٹس لانے گا ہوتے بڑے بکلا صاحب آن آ جاتے ہیں دس دس آٹھٹ کی ٹیمیں پینل آ جاتے ہیں تو مختلف ڈلینگ ٹیکٹس ٹیکنیکل معاملات کبھی ملزموں کو آپس میں کنفرنٹ کرنے کا موقع نہیں دیا جاتا ایک ملزم کو باہر غیب کر دیا جاتا ہے پھر دوسرا غیب ہو جاتا ہے تیسرا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد کوئی اجازت دیتا بار جلے گا سلمان شباز باہر ہیں حسن حسین باہر ہیں تو وہ اب آئیں گے نہیں اور کبھی ایویڈنس اٹھانی ہوتی ہے تو ہفتے اور اعتبار کو بھی آپ کو پتا ہے عدالتیں کھل جاتی ہیں وہاں پہ ضائع ہو جاتی ہے ایویڈنس بہت سارے ایسی چیزیں ہیں ابھی دیکھیں ریکارڈ نائم جلانے کی چوری کرنے کوشش نہیں کی تھی اب دیکھیں نا یہ تو پرانے پاپی ہیں ایل ڈی اے کا ریکارڈ جلان دیا جہاں پہ نظیم افضل چند سب یہ آٹا چینی سکینل آیا ہے امران خان صاحب بار بار کہتے رہے ہیں میں ان کو کیفرے کردار تک پہنچاؤں گا وہ چیز ہوئی تنقیب بھی بہت ہوئی لیکن اب ڈیلے ہو رہا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے پیپلز پارٹی بھی الزام لگاتی ہے کہ صرف اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے ہے یہ جہانگیر ترین کو خسرو بختیار کو ان لوگوں کو بچانے کے لیے ڈیلے کیا جا رہا ہے رانس ناؤلہ ہوں وہ یہ کہہ رہے ہیں نفیصہ شاہ صاحب کا بیان آیا ہے دیگر لوگ کہہ رہے ہیں تو آپ کیا جواب دیں گے اس الزام کا چلو جی ان کی بات اگر یہ مان لی جائے تو ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ جی جو بولے گا اسی کو نوٹس آئے گا ایک طرف کہتے ہیں جی نیب پرڈی کا رنجننگ کے ذریعے استعمال ہو رہا ہے ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ جی صرف گومنگ دو ان کی کون کونسی پوزیشن کی بات کو مانے ان کو اپنا سیف و رحمان وارا اقتصاد کے لیتاد آ رہا ہے اب سیف و رحمان والا زمانہ چلا گیا آج وہی سیف و رحمان الٹا انکواریہ پر گزرا ہے یہ کہیں ساری کاغذی کارروائی تو نہیں کیونکہ ابھی کوئی بقاعدہ ریفرنس نہیں اس طرح تیار ہوا ابھی صرف چھان بین ہو رہی ہے میں غلام سرور صاحب کی بات کروں کہ کاغی وزیر ہے تو یہ کہیں اگر کل کو کوئی کیس نہیں بنتا بے شک جنرل ہی نہیں بند رہا ہوگا لیکن الزام تو آئے گا یہ تو صرف کاغذی کارروائی ہوئی ہے صرف پکڑنا کسی کو تھا دکھانا تھا اس لیے وفاقی وزراء کے نام نیب میں آگئے ان کے خلاف بس کاغذی کارروائی تھی باقی کچھ نہیں ہونا کھرل صاحب یہ جس طرح چند صاحب جو بات کر رہے ہیں اسے میں بھی خیال آیا جو اپوزیشن کی بات ہوتی ہے آپ یہ اجلاس دیکھ لیں پارلیمنٹ کے بھی اجلاس تقریباً چار کروڑ روپیا ایک اجلاس پر خرچہ آتا ہے چار کروڑ روپیا اب آج خط بھی لکھ دیا خاج آصف نے سپیکر صاحب کو کہ جی یہ ابھی کوئی پچپن اجلاس ہونے باقی آئین کی روح کے تحت ایک سال میں جتنی اجلاس ہونے چاہیئے اس میں سے ابھی کافی کم ہوئے ہیں مجھے جہاں تک یاد پڑھا رہا ہے مجھے یہ بتایا ہے کہ جو کچھ ہوا ہے پارلیمنٹ کے اندر کوئی کام صرف الزام کہ حکومت کی کوئی سٹریٹیجی نہیں ہے ادھر سے آوے جی چور ہے انہوں نے کچھ نہیں کیا جی سندھ میں کچھ نہیں افنا جائے کچھ نہیں ہوا انہوں نے نہیں کہہ رہی ہے جنہوں کوئی سٹریٹیجی نہیں ہے یہ لوگ ڈاؤن انہوں نے نرم کر کے خطرے میں ڈال دیا ہے بتائیں ان سوالوں کے جواب دیں وہاں سے آجتے تھے جو آپ نے چوریاں کی ہیں ان کے جواب نے اس میں کہیں کوئی کام کی بات نظر آئی آپ محل پچپن اجلاسوں میں آدھے سے زیادہ اجلاسوں میں تو یہ شور شراب آتا کہ جناب پرڈکشن آرڈر جاری نہیں کی جا رہا ہے کبھی شباز شریف سکھ میں پرڈکشن آرڈر کے اوپر پڑھا ہوتا تھا کبھی زرداری صاحب کے کبھی جناب شاید خاکان عباسی صاحب کے کبھی خاجہ ساد رفیق کے زیادہ تار اجلاسوں کا پرڈکشن آرڈر جو ہے جاری نہ کرنے کے اوپر بقیدہ ڈیبیٹ ہوتی رہی پھر اس کے بعد بہت سارے اجلاسوں کے اندر جو ملزمان ہیں جن کے اوپر عربوں روپے کے الزامات ہیں انہوں نے پارلیمنٹ جو ایک مقدس ایوان ہے جو لوگوں نے ان کو منتخب کیا ہے کہ عوام کے مفاد یا عوام کے حقوق کے لیے انہوں نے اپنا کیس وہاں پر لڑنا شروع کر دیا اس کو انہوں نے کٹیرہ بنا کے رکھ دیا وہاں پہ انہوں نے اداروں کی اوپر دشنامت راضی کی اپنے آپ کو فرشتہ ثابت کرنے کی کوشش کی یہ ہے وہاں پہ کاروائی آپ مجھے یہ بتا دیں پچپن جلاسوں کے اندر کتنی لیجسلیشن ہوئی ہے صرف ایک دشنامت راضی کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے جملے پازی مچھلی منڈی بان جاتا ہے اور اگر عمران خان صاحب آئیں تو جو بیہیوئر وہاں پہ استعمال کیا جاتا ہے تو آپ دیکھیں ابھی ان کا اپنا زمان جرانہ طرز عمل کیا ہے کہ اپوزشن لیڈر ہیں کومی اسمبلی میں شہباز شریف صاحب اجلاس ہوا وہ گئی نہیں مجھے یہ بتا ہے کہ یہ کچھ نہیں بٹوین کو سٹویشن کون سی آگئی ہے یا کرونا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ نئی معاملہ ایک ٹکنیک ہے ویسے جو مردی جنگتے ہیں پارٹی نے روک دیا ان کو کہ وہ کینسل سروائیور ہیں تو ان کو بڑا خطرہ ہے اس لیے وہ کہتے ہیں باقی پارلیمنٹ لیڈر خاجہ عاصف صاحب ہیں شاید خانہ نباسی صاحب جو گرز عظم احسن ایک بات ساری وہ کہتے ہیں ہماری سینئر لیڈلشپ پہا پر گئی ہے کوئی میننگفلڈ ڈیبیٹ مجھے بتا دیں وہ کہتے ہیں حکومت نہیں کرتی کرونا کے اوپر بات کی ہو صرف ایک حکومت کے اوپر تنقید برائی تنقید ہے کوئی اصلاح کے لیے کوئی تنقید برائی تنقید مجھے بتا دیں یہ تو حکومت کی طرف سے بھی کہا جاتی ہے آپ بتائیں نہ پھر کس طرح سے عمل کریں یہ ساری صورتحال پر ندیم افزل چاند صاحب ایک بڑی اہم پیشرفت ہوئی اصد عمر صاحب کہتے رہے کہ مجھے بلائے شاید خانہ نباسی صاحب پر اس طرح نام لیا وہ انہوں نے پریس کانفرنس کی ہم جانا چاہتے ہیں فائی اے میں اور یہ چینی کے حوالے سے ہم باتیں کرنا چاہتے ہیں معلومات دینا چاہتے ہیں بعد میں آکے پریس کانفرنس کیجئے ہم سے ریٹر مانگا جائے جا کے پتہ نہیں کہا جب تک وزیراعظم نہیں آتے جب تک ای سی سی کا چیرمنن نہیں آتا جنہوں نے اجازت دی تھی ایکسپورٹ کی سبسیڈی کی تب تک معاملات نہیں ہوں گے تو حسد عمر نے کہا جی میں وزیر خزانہ تھا اس وقت ای سی سی کے اوچیر میں کہہ رہا تھا مجھے بلایا گیا خود انہوں نے کہا پھر خیر ای فائی نے بلایا وہ گئے اس کے بعد عثمان بوزدار صاحب وزیراعظم پنجاب ان کو بلایا گیا وہ چلے گئے وزیراعظم مرادلی شاہ صاحب نہیں گئے انہوں نے کہا کہ جی یہ تو ایس او پیز میں شامل ہی نہیں ہے یا ٹی او آرز میں بلکہ ٹی او آرز میں ٹرمز آف ریفرنس نہیں ہے کہ اس کمیٹی کے یہ مجھے بلا سکے آپ کی خیال میں ان کو جانا چاہیے تھا مرادلی شاہ صاحب کو میں سمجھ دوں جی جو بھی کوئی ایٹی بنے یا انکواری بنے اس میں اگر کسی وزیر کو یا وزیراعظم کو بلایا جاتا ہے تو اس میں جانے میں کوئی حرج نہیں ہے جانے میں عزت بڑھتی ہے حکومت بضبوط ہوتی ہے پریٹیکل پارٹیز بضبوط ہوتی ہیں اگر کوئی اتراز ہے تو وہ اتراز پرابر فورم پر اوبر اٹھائیں پرابر فورم پر آپ اترازات اٹھا سکتے ہیں لیکن اب میں سمجھا ہوں کہ اس انکواری میں خلال دالنے کی بجائے اس کو آگے لے کے چلنا چاہیے اس کو بھی وہ کوئی کی مگر یہ کرونا کی صورتحال میں جب یہ سیشن تھا اس وبا کے حوالے سے بلانا تھا اس میں آپوزیشن میں کہتے دیجئے آپ تھارویں ترمیم کو چھیڑ رہے ہیں یہ تو ان کی نزدیک تو شاید ایک نو گو ایریا ہے کیا ضرورت پڑی تھی ہے اٹھارویں ترمیم کی بات کرنے کی شفقت محمود صاحب وزیر تعلیم ہے انہوں کو بھی بیان دینا پڑا فرور دو ہاؤس کہ جی اٹھارویں ترمیم کا یہ کہتے ہیں شامن قلشی صاحب نے کہا جی ہم تو صبحی خودنفطاری کے بلکل خلاف نہیں ہے کچھ نہیں ہوگا لیکن پھر فواد چودے کا ایک اور بیان آتا ہے کہ جی انیف سی کے حوالے سے تحفظات ہیں یعنی کچھ زیادہ صبحوں کو چلا جاتا ہے یہ سب باتیں ہوتی رہیں اکثریت آپ کے پاس ہے نہیں یہ تبدیلیاں آپ کیسے کر سکتے ہیں اٹھارویں ترمیم میں دیکھیں بھی اٹھارویں ترمیم میں کرونا ایک وبائی مرض ہے ایک گولی زلین کو لکیٹا ہوا ہے جہاں تک ہمارے سرکاری جفتروں کا تعلق ہے ہماری انتظامی مشہنری کا تعلق ہے یہ اب ہم نے کرونا کے ساتھ ہی ڈیلیور کرنا ہے اور بہت زیادہ ڈیلیور کرنا ہے اور جہاں پارلیمان کا تعلق ہے پارلیمان میں ڈیبیٹ ہو سکتی ہے ہر ترمیم پہ ہو سکتی ہے ہر قانون پہ آئین پہ ہر جنرسیب پہ ہو سکتی ہے پارلیمان ہی وہ مختلف سے آئین بناتا ہے جو آئین پہ ڈیبیٹ کرتا ہے جو آئین کو منصوب بھی کرتا ہے جو آئین کو آگے سٹنسن بھی کرتا ہے تو بار چیزیں ایسی ہیں جس کی اوپر ڈیبیٹ ہونی چاہیے اور ڈیبیٹ کرنا ہی جمہوریت کا حسن ہے جمہوریت سے جو بھاگے گا وہ جمہوریت کے لیے پہ کرتا ہے جو محول ہو گیا سائلٹ میں آج تو اور زیادہ گرمہ گرمی تھی قومی سمبلی میں غلام صلی اللہ خان صاحب بھی بڑے غصے میں آگئے تھے تو یہ جو الزام تراشی ہوتی رہی ہے اس سے کیا حاصل ہوگا جب عوامی نمائندے ہی فیصلے نہیں کر سکیں گے تو پھر عوام سے ہم کیا امید رکھیں گے کہ جی وہ عمل نہیں کر رہے فلان چیز پر عمل نہیں کر رہے لیکن جی حاصل ہوتا ہے جب عدالتیں کام کر رہی ہیں پراپر عدالتوں میں ابھی کیسز جائیں گے عدالتوں میں چیزیں جائیں گی وہاں سے کچھ حاصل ہوگا اب یہ آپ کہیں گے اگزیکٹیف کے ذریعے حاصل ہوگا اب مضمانہ چلا گیا جب اگزیکٹیف پیسلے ہوا تھے جب اگزیکٹیف کیس بنواتے تھے اب ایک پراپر پروسیجر ہے اگزیکٹیف میں اب تو عدالتوں سے جو فیصلے ہوں گے لیکن یہ کرونا کے حوالے سے سپریم کورٹ میں بھی کیس چال رہا ہے اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ اس سے کچھ بہتری آئی ہے آج متفقہ فیصلہ ہو گیا کہ جو آٹو انڈسٹری ہے اس کو کھولا جائے ظاہر ہے زراد سے بھی وہ جڑتی ہے کسانوں کے لیے بہت زیادہ رہی ہے ٹریکٹر ہو دیگر چیزیں ہو ان کے آٹو پارٹس دیگر کام اتنی مشینری ہے بھی وہ سب اور عمران خان صاحب تو کہنا ہے کہ ٹرانسپورٹ بھی سارے کھولیں پنجاب میں کچھ نرمی کی گئی ہے تو یہ فیصلے بہتر ہے کہ یہ لوگ خود سے کر لیں متفقہ طور پر کچھ ہوئے ہیں آج بلکہ مالز کا کہا گیا کہ بڑے بڑے جو مالز ہیں وہاں اب صوبوں کو اختیار دے دیا گیا ہے کہ جو صوبہ چاہے وہ کر لیں حمادز صاحب نے اس کا بتایا عمران خان صاحب نے کہا ایک مہینے تک میں جو سن رہا تھا ایک مہینے بعد مجھے لگتا ہے کہ وہ اس طرح سے بات کر رہے تھے کہ شاید سب کچھ لوگ ڈان مزید نرم کر دیا جائے گا تو یہ فیصلے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ لیڈرشپ کر لے گی یا یہ سپریم کورٹ سے ہی ہو دیکھیں ابھی لیڈرشپ کے فیصلوں کا حال یہ ہے کہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ٹرانسپورٹ کھلنی چاہیے لیکن سندھ حکومت کہہ رہے ہیں آج بھی ان کے وزیرے ٹرانسپورٹ کا کہا ہے ہم ٹرانسپورٹ نہیں کھولے پندرہ کروڑ دو بڑی مشکل میں ہیں لوگ بھوک سے مر جائیں گے ویسے انڈیا میں ہو رہا ہے بھارت میں لوگ مر رہے ہیں بھوک سے سڑکوں پر مر رہے ہیں یہ ہو رہا ہے تو اس سے تو بہتر ہے اب ٹرانسپورٹ کھول دیں کیونکہ اگر آپ بھوک اور اس طرح افلاس سے مرنے کی تدار جو ہے وہ تو کرونا سے بہت زیادہ بڑھ جائے گی اگر آپ لوگوں کو نہ تو آپ ان کو ہر بندے کو کیا کھانا فرام کر سکتے ہیں یہ بارہ بارہ ہزار کا جو پیکیج ہے یہ کتنے لوگوں کو آپ دے سکتے ہیں اور پھر ابھی کتنے ماں ڈڈلے رہا پھر اس کے بعد کتنے مطلب جو ٹوٹل جو لوگ ہیں اس کے افیکٹیز ہیں جن لوگوں کے پاس کاروبار بند ہو گئے جن کا دھیاری دار طبقہ تھا جو ٹرانسپورٹ سے لگتے تھے جتنے بھی لوگ اب ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ مہدور جو اندرونے ملک پروازے ہیں وہ بھی اب چلانے شروع کی جا رہی ہیں مہدورنے ملک بھی کچھ پروازے چلائی گئی ہیں ماملہ یہ ہے اسامہ صاحب یا تو وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو اس پہ ایک کنسنسس سے فیصلہ کریں گے تو پھر ہی کوئی فائدہ ہوگا بریک میں بہت کم وقت رہ گیا ہے چاند صاحب ایک دو سوال آپ سے کہ سندھ کی حکومت کے حوالے سم دیکھ رہے ہیں پیپلز پارٹی وہاں پر حکومت ہے پہلے دن سے جب سے الیکشن ہوئے ہیں بد اتمادی کی فضاء ہے اور اس محول میں اس محول میں تو وہ کھل کر سامنے آئی ہے اصد خرل صاحب بھی جس کی بات کر رہے ہیں اس کا حل کیا ہے آپ کی نظر میں میں بتاتا ہوں اسد کرونا کی محول کے بعد میں سمیتا ہوں صوبوں کو چاہیے وفاق کے ساتھ اور وفاق کو چاہیے صوبوں کے ساتھ اس وقت یہ کوئی ایسا موقع نہیں ہے کہ ہم عوام کے مسائل سے ہٹ کر کوئی اور طرف ہم توجہ دلائیں تو عوام اس وقت مشکل حالات میں ہیں بیماری کی وجہ سے لاخڈاؤن کی وجہ سے ٹرانسپورٹ بند ہے لوگ زمین ہو رہے ہیں ریلوے بند ہے ائرپورٹ ہیں میں سمیتا ہوں ان چیزوں کو اوپر گوھر کرنا چاہیے کس طرح ہم عام دکاندار ریڈی والے سے لے کر جہاز میں سفر کپے والے تک سب کو فسیلیٹیٹ کریں اور کرونا کے ساتھ جینے کا طریقہ بتائیں ریاضت آپ نے ذمہ داری کا مظاہرہ کریں اور جہاں تک آپ کو اپوزیشن کا تلک ہے تو میں سمیتا ہوں وہ جو سیاتھی آپ نے کو بیان دینا چاہتے لیکن انتظامی امور میں ہمیں نہ وفاق کو نہ سوپے کو ایک دوسرے میں مذاق ورپنی کرنے چاہیے آئین کی روح کے متعلق چلنا چاہیے اور وفاق بڑا پائی ہے اور وفاق سوپے کے تاعتامد کرنے کے لیے دیار ہے وہ پھر بھی سرٹی ملین سے زیادہ سندھ کو دیئے گئے اور کوئی منتوبے ہیں اور کوئی ان کو ریلیف چاہیے وہاں کے انڈسٹری کو ریلیف ملے گا وہاں کے اگر حکومت سندھ کو ریلیف چاہتی ہے تو وہ سلسل آپ کامل انٹریس چیز کی آئی ایک پراپر فورم ہے فورم میں چیزیں لے جائیں آپ نتیاری کر کے جائیں اور انشاءاللہ میں آخری سوال نبی مزلچان صاحب آپ ترجمان ہیں وزیراعظم انان خان کے یہ ہر چند ہفتوں بعد یا مہینوں بعد یہ تبدیلی کیوں ہو جاتی ہے کابینہ میں وہ سلسل تبدیلی اب اپوزیشن کہتی ہے مقالبین کہتے ہیں یہ تبدیلی اس لیے کہ جی بکتایا جا رہا ہے کہ چلو تم بھی وزارت کے مزے لے لو تم بھی لے لو باری باری آجاؤ مختلف وزارتیں یہ ہو رہا ہے بریک لے رہے ہیں بریک کے بعد بات کریں گے شریف خاندان کی مشکلات مزید بڑھ رہی ہیں سات ارب روپے کا ریفرنس تیار ہو رہا ہے بہت بات کریں اب پتا چلا اب پتا چلا شریف خاندان کے خلاف سات ارب روپے سات ارب روپے کا ریفرنس تیار کر لیا گیا ہے اور اس کی تیاری ہو رہی ہے اب یہ پری ایگزیکٹیو بورڈ کا اجلاس پیر کو طلب کیا گیا ہے یہ سارا کچھ کیا ہوتا ہے اس کی تفصیل کیا ہے گواہان بڑے لمبے چونے بتایا جا رہے ہیں اچھا یہ اسد کرل صاحب بھی بتائیں گے کرل صاحب ایک تو اس کی تفصیل تھوڑی سی بتائیں اور دوسرا یہ کہ سات ارب روپ اگر میں غلط نہیں ہوں اس دن عدالت میں بھی تھا کہ جب وہ جو زمانت کی بات کی جا رہی تھی کہ جی اگر میان آواز شریف صاحب نے باہر جانا ہے تو میرا خیال ہے سات ارب کی رقم تھی جو کہا جا رہا تھا کہ یہ پھر یہاں پر دے کر جائیں کچھ اس طرح کا تھا کہ زمانت کی طور پر مجھے بیاد نہیں ہے اربوں روپے میں تھے سات ارب کی جو نہیں تھی لیکن بارہ لگی ہے جیس طرح اربوں میں چاس روپے گو میرے کر اسلام غالبا لگا دیئے وہ بھی اس طرح نہیں تھا نہیں لیکن اس کے بغیر جو گواہان ہیں وہ شامل ہیں مرکزی ملزمان میں جناب ہیں نواز شریف صاحب شہباز شریف صاحب مریم صاحبہ نسرت شہباز صاحبہ ہیں بیگم شمیم شریف جو ان کی والدہ مطرمہ ہیں پھر اس کے بعد سلمان شہباز صاحب ہیں حسن نواز ہیں اور حسین نواز ہیں تو پہلے ہی نہیں آرہے اچھا پھر اس ریفرنس کے اندر آت چیما ہیں سابق جیپٹک مشر لاہور سمیت بائیس جو بیوروکریٹس ہیں ان کے بیانات بھی شامل کیے گئے کیونکہ وہ بھی ان کے کارے خاص رہے جو جس طرح غلط کام میں مزیوز آفتارٹی میں کیا کسی نے ایسے بیان دیئے جو ان کے خلاف استعمال ہو سکتے ہیں بیوروکریٹس میں آت چیما میں یا جو بادہ مغواہ کہہ جا رہے ہیں چار بادہ مغواہ تو زیادہ در ٹیٹی سکینڈل والے ہیں جس طرح آپ نے دیکھا وہ اس میں آئے سامنے لیکن جو ان بیوروکریٹس نے بیان بائیس نے دیئے ہیں وہ بھی بیسیکلی ان ملزمان کے خلاف ہی جاتی ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے اوپر برڈن نہیں لیا انہوں نے کہا ہم انہوں نے مجبور کیا ہم انہوں نے کہا ہم متحد تھے تو چونکہ انہوں نے دباؤ ڈالا تو اس لیے جو ایک سیکر کو نقصان ہوا ہے یا جو تیارات کے نجائز مال ہے وہ تو انداز ہے حمزہ کا مجھے وہ خط یاد آرہا ہے فواد اصل فواد کے لیے لکھا تھا تو اب بالکل حمزہ شہباز نے کہا ہے کہ ہم انکار سننے کے عادی نہیں ہیں نہ ہمیں وہ انکار سنتے ہیں ہمیں جو کہتے ہیں وہ آپ نے کرنا ہے اب شہباز شریف صاحب حمزہ اور مریم صاحبہ جو ہیں ان سے چار سو بتیسے زائد مرتبہ نیب نے اہم جو سوال کیے چار سو بتیسے زائد اس میں اسی فیصد اسی فیصد سوالات کے وہ جواب نہیں دے سکے پھر اس کے بعد انہوں نے متعدد ان کو سوال نامے بیجے گئے کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں سوال نامے لکھ کے دیے جائے لکھ کے دیے گے تاکہ آپ نے وقلہ سے مشورہ کر کے انکہ کریم لند انکواری یا پروسیڈنگ میں یہ وقلہ کی معاملت نہیں ہوتی وہاں پہ آپ نے اگر جرم کیا ہے تو آپ نے اس کا جواب دینا ہے پھر مبینہ مریلنڈرنگ کے حوالے سے بات ہوئی پھر یہ تین سو سے زائد صفات پر مجتمل ہے پھر اس میں بہت ساری اہم دستاویزات ابھی جو پری بی ای بی ایم ہو رہی ہے یعنی ایک اگزیکٹیو بورڈ کی میٹنگ ہوتی ہے اس سے پہلے ایک پری بی ای بی ایم ہوتی ہے اس کے لئے یہ نیب لاہور نے اس میں اہم دستاویزات جو ڈاکومنٹری یا نیکسرز ہے وہ لگا کے یہ ریفرنس بنا کے یہ بیئی دیا ہے فور پری ای بی ایم وہاں پہ یہ موڈیفائی اس کا ڈسکیشن ہوگی اور اس کے بعد جو اگزیکٹیو بورڈ میٹنگ ہوگی اس میں اس کی مرضوری بھی جائے گی اس میں دیکھا جاتا ہے کہ ثبوت اتنے ہیں کہ ہم یہ ریفرنس فائل کریں پہلے نیب بیٹھتا ہے ریجنل بیورو جو نیب کا اس میں ڈی جی ہوتا ہے اس میں ڈی پی جی ہوتا ہے اس میں ڈی ریکٹر ہوتا ہے اس میں کیس افسر ہوتا ہے اس میں آئی او ہوتا ہے اس میں سی آئی ٹی کی ٹیم پوری ہوتا ہے وہ اس ساری کی ڈی لیبریشن کرتے ہیں چیزوں کو ثبوت کو پرکتے ہیں ڈاکومنٹری ایویڈنس کا جائزہ لیتے ہیں کہ کیا یہ اڈمیجیول بورڈی کورڈ گئے اس کے بعد یہ اچھی پیش رفتا ہوتا ہے باہر پر اس طرح چیرمن نیب ڈپٹی چیرمن نیب پی جی اے ڈی پی جی اے اور ساتھ وہ ویڈیو لنک پر ہوتے ہیں کتنے لوگ سوچ کے جب فیصلہ کرتے ہیں یہ بالکل ایسے ثبوت ہیں کہ ہم یہ جیت سکتے ہیں کیس ان کے خلاف یہ لوگ پکڑے گئے ہیں پھر بھی نہ ہو تو پھر کرل سب کیا کیا ہے آپ مجھے صرف یہ بتائیں کہ شریفوں کے حوالے سے جتنے بھی پریس کانفرنسزیں ہوئیں نیب نے بتایا ہم نے بتایا شہزاد اکبر نے بتایا مجھے یہ بتائیں کہ کبھی انہوں نے یہ کہا کہ یہ فیکس غلط ہے کبھی انہوں نے یہ کہا ایک چیک پر سائن دکھا دیں شہباز شریف کے جو چیک وہ کہہ رہے ہیں ان کے نام پر آتے رہے ہیں کوئی سائن دکھا دیں کوئی ایسی کمپنی بتا دیں جو ہمارے نام ہے یہ ہی میں کہتا ہے نیب کو کرنٹ دیں کہ ایک چیک پر سائن نہیں ہے اس کے باوجود ان کے بے نامی دار کس طرح نہ پکڑے مجھے یہ بتائیں وہ ان کے جو درائیور تھے شہباز شریف صاحب نے نیب میں آپ کو زیادہ بتائیں ان سے پوچھا ہے تو انہوں نے بتایا کہ جناب ہم تو خان صاحب میں ہم درائیور ہیں ہمارے پاس یہ ارپورپیک کی طرح سے آئے ہیں ہمیں نفیسہ صاحب نے جوائن کیا ہے سینئر آنمائی پاکستان بیٹلز پارٹی نفیسہ صاحبہ یہ جو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بات ریچی جی نیپ ٹارزد بننے لگا ہے غلام سرور خان صاحب یہ پاکی وزیر ہے اب ان کے خلاف دورا ہے کہ تصدیق کی جا رہی ہے ان کے سارے خاندان ان کے بچوں کے ان کے اہل خانہ کے نام جتنی پروپٹی ہے ریائشی ذریعی کمرشل جو بھی ہے اس کی تفصیلات مانگ لی گئی ہیں اور آج بڑے وہ جہرانہ موڈ میں بھی نظر آ رہے تھے ایوان میں اور کہہ رہے تھے جی بڑی اچھی بات ہے سب کا ہونا چاہیے اور جو انیس سب پچاسی میں اقتدار کے مزے لے رہے ہیں آج تک تیس چالیس سال سے ان کا بھی اعتصاب ہو سیکھیں مجھے نہیں پتا کہ یہ ایک اس کا کیا معاملہ ہے ان کے کیس کا لیکن اب تک جو ناب کی کارکردگی ہے وہ یہی ہے کہ ناب ہم تو کہتے آ رہے ہیں کہ ناب میں آجی کرچہ نظر آ رہا تھے اور صرف پر صرف اپوزیشن کے لوگ اس کا شکار ہو رہے تھے ان کو ان کو ارسٹ کیا گیا کئیوں کا ان کی بینس نہیں ہو رہا تھے ان کو کھولیوں میں رکھا گیا اور اب تک دھائی سال ہو رہے ہیں حکومت کو اور یہ جو آٹا چینی گنڈن پائی تیس کی جو رپورٹیں آئی ہیں یہ تو سفیشنٹ انڈائیٹمنٹ ہے حکومت کے آس پاس کے لوگوں کو اور حیرت ہے کہ ابھی تک ان کو ان کے پاس کوئی بھی اعتصاب کا ادارہ نہ گیا ہے نہ چھاتے نہ گئے لانڈ انکوائری شروع ہوئی ہے تو میں ایک مجھے نہیں پتا کہ یہ ایک ایسے ہو سکتا ہے کہ ایک بیلنسنگ ایکٹ کی وجہ سے ہو لیکن اپ تک جو حکومت کے وقت ہے اس کے باوجید کہ بہت ساری اس پسن کے سسلے ہوئے ہیں حالی میں افشور کمپنیز یہ تو حیرت انگیز بات ہے کہ جس چیز پر خان سات کی سسلے چل رہی تھی کی اکاؤنٹی بیلیٹی کے اوپر اور پین اما کیس اس کے اوپر ابھی انہوں نے افشور کمپنیز کو اجازت دے دی ہے افشور پاپپٹیز کو کہ آپ خفیہ بھی رکھ سکتے ہیں سکریٹ بھی رکھ سکتے ہیں یہ ابھی اورڈنانس چیاری کی گئی ہے تو ایک وائٹ کولا کرائیم کا سلسلہ اس حکومت میں شروع کیا با ہے کب سے یہ آٹھے اور مستی کیوں لیکن مہترمہ رکیز آشاہ صاحبہ ایک چیز یہ ہے کہ حکومت کی طرف سے کہا جا رہا ہے یہ دیکھئے اپنے آپ سے سلسلی بھی سلسل کر رہی ہے اور اس کی کوئی اعتفاد نام کی چیز جو ان کی پالیسیاں ہیں جو ان کی پالیسیاں ہیں وہ خطرناک ہیں لیکن ایک چیز یہ جو شگر کے معاملے میں کے پہلے ان کو سبسیدی دی کے سبسیدی دے کر پر ایکسپورٹ وقت نے خود کیا ہے صحیح تو مگر وہ جا رہے ہیں وہ گئے ہیں فائی کے سامنے پیش ہوئے وزیراعلا پنجاب ہوئے اساد عمر صاحب بھی پیش ہوئے وزیراعلا سندھ بھی پیش ہو جاتے تو یہ تو موقع ملتا کہنے کا کہ دیکھیں ہم تو پیش ہو رہے ہیں ہم تو جو بات ہے ہم نے کچھ چپانا نہیں ہے ہم نے کوئی چوری نہیں کی تو وزیراعلا سندھ پیش نہیں ہوئے لیکن ان کا کانونی جواز یہ جو ایف آئے ہے وزیراعلا صاحب اس کے ہیڈ ہے انہوں نے یہ چیئے بنائی ہے مختلف ان کی فراندر پرپورٹ سے اس میں ایک ٹرسٹ کا فقدان ہے لگ تو یہی رہا ہے کہ خان صاحب نے اپنی اور اپنی ٹیم وزیراعلا کی ایک فوج ہے ان کو بچانے کے لیے اس قسم کے سپس ہر دن سپل چیزے ہیں سب سے بڑا وہی سوال ہے کہ اتنا سارا ایفیدنس سبھونے اٹھا کیا ہے تو فراندر پرپورٹ کی کیا ضرورت ہے جائی ٹی کی رپورٹ سے کیونہ لاب تک تیش کرتی کیونہ لاب ان کو حراست میں لیتی کیونہ جگہ پر جسے اپوزیشن کے حکومت کے ضرورت جو ہے وہ کیوں امیریکی ان کو آسل ہے کیونکہ تکیش نہیں ہو سکتی ان کے امکواری نہیں ہو سکتی لیکن علیم خان صاحب کی فوراً مثال دیتی جاتی ہے کہ جی وہ بھی زمانت ان کو ملی تو آئے ہیں اب ابھی تو شکایت لے کر قاف لیگ بھی جا خان صاحب کے ارد گرد جتنے بھی ایٹی ایم سے اور ان کے آدھی وزراء جنہیں سب کے خلاف اتنا سارا ایڈیمت کرتھا ہوا ہے کیونکہ ان کی تفتیش کی جاتے کس چیز کا انتظار ہے ملی داری صاحب فورا پیزیدنٹ رہ چکے ہیں ان کو اپنے چھے مہینے میں چھے مہینے راولپنڈی میں اس میں رکھا گیا یہ یہ اپنے آپ کو بچانے کا ذریعہ انہوں نے بنایا ہے اور یہ کمیشن جو ہے اس کے بھی آگے دیکھیں گے کیا کردیبلیٹی کتنی ہے اور یہ آگے کیا کرتی ہے اس وقت یہی ہے کہ اپنے لوگوں کو بچانے کا ذریعہ یہ بنایا ہو آہا ہے چلے کوئی اکشن نہیں ہو رہا چلے دیکھیں یہ حتمی رپورٹ کب آتی ہے اور اس کے بعد کیا اکشن ہوتا ہے بہت بہت شکی ہے نفیسہ شاہ صاحبہ ہمیں بریک لینی ہے بریک کے بعد بات کریں گے کہ حکومت جو اقتامات کر رہی ہے نظر آ رہا ہے کہ کوشش ہو پتہ چلا آج کچھ اہم فیصلے سامنے آئے آج بھی امران خان صاحب نے ٹیلیویشن پر آ کر قوم کو اعتماد میں لیا اور ان کے سازم کے اہم امران تھے اس میں ایک درکٹر زفر مرزا صاحب نے واضح طور پر اعلان کر دیا کہ اب ماسک کو ہم لازمی قرار دینے لگے ہیں جو بھی شخص باہر جائے گا اس کے لیے لازمی ہوگا کہ وہ ماسک پہن کر عوامی جگہوں پر جائے اور اس کے لیے نوٹیفکیشن بھی آ رہا ہے اس کے علاوہ پبلک ٹرانسپورٹ کھولنے کا کہہ دیا ہے پنجاب میں پیر سے آٹو انڈسٹری کو بھی کھولا جا رہا ہے جو منفیکٹنگ یونٹ ہیں وہ تو سات دن کام کر سکیں گے شو رومز کے لیے چار دن ہیں اس کے علاوہ مالز کو بھی کھولا جا رہا ہے شوپنگ مالز کو اور اس کی توجیح یہ بتائی جا رہی ہے کہ وہاں پر آسان ہے کیونکہ گیٹس ہوتے ہیں کہ وہاں پر ایس او پیس پر عمل کروایا جا سکے سانیٹائزر کا استعمال تھرمل گن کا استعمال ماسک کا استعمال یہ سب چیزیں لازمی ہوں گی لیکن یہ تو پنجاب کے حد تک ہے لیکن باقی سوبوں پر ہے کہ وہ جس طرح سے کرنا چاہیں وہ مالز کو کھولنا چاہتے ہیں ٹرانسپورٹ کو کھولنا چاہتے ہیں نہیں بہرحال پنجاب نے یہ فیصلہ کر لیا ہے اس بارے میں ہم بات کریں گے ہمارے سارے ڈاکٹر شہزاد قریم بٹی جنگرام ہسپیٹل لاہور پاکستان کا پنجاب ایک بڑا ہسپیٹل اس دن کا تعلق ہے ڈاکٹر سب بھی بتائیں کہ یہ گرونا کے پھیلاو کے حوالے سے کچھ اندازہ ہے کب تک ابھی تو اس کے ساتھ ہی رہنا پڑے گا آج وزیراعظم راند خان بھی کہہ رہے تھے کہ لگتا ہے ہمیں اس کے ساتھ زندگی گزارنی ہوگی لیکن انہوں نے اپنی بات میں کہا کہ ایک مہینے بعد ہم مزید دیکھیں گے اور اب تک جو اندازے تھے تو صورتحال اس سے الحمدللہ کافی بہتر ہے آپ مئی کا مہینے کو کس طرح دیکھ رہے ہیں کہا جاتا ہے بڑا اہم ہے کب تک اس کا خاتمہ ہوگا اس وبا کا اور دیکھیں اس ابھی تک جتنی بھی ریسرچ میں بھی ریسرچ ہوئی ہے ڈریکٹ تعلق اس کا گرمی سے بھی نہیں ہے اور ڈیوریشن سے بھی نہیں ہے ابھی دیکھیں کہ جو ہمارے ادھر یورپ کے اندر جتنی بھی کیسز آرہے ہیں وہ سٹل ابھی بھی آرہی ہیں تو میری خواہل میں جو اس کا مہی کا اس غواہ کے زورت کے ٹوپے سے کوئی تعلق نہیں بلکہ یہ جو ابھی لاک ڈاؤن پھتم ہویا ہے اس کے بعد جو لوگ آپس میں ملنا چاہتے ہیں ہمیں ڈائر بھییں گے ڈاکٹر یہ ہے کہ کہیں یہ جو غبائی سے زیادہ نہ ہو دیں اور یہ کہنا کہ میری میں ختم ہو جائے گی یا بہت کام ہو جائے گی یہ بہت جلدی ہے اچھا ڈاکٹر صاحب ہماری اس کی مختلف علامات نوٹ کی گئی ہیں کون سی ایسی علامات ہیں جس کے بعد لازمی طور پر کرونا کا ٹیسٹ کروانا چاہیے لیکن یہ شروع ہوتا ہے سب سے پہلے بخار سے پہلے جسم میں دردیں شروع ہوتی ہیں اس کے بعد بخار ہونے شروع ہوتا ہے ہلکہ فل کا بخار ہوتا ہے ساری جسم کی جیسے جان نکلنی شروع ہوتا ہے لوگ اس کو عام طور پر روٹین کے بخار سے رکھتے ہیں لیکن سب سے خطرناک محلہ وہ آتا ہے جب سانس لینے میں پابنگولنی شروع ہوتا ہے جب سانس لینے پابنگولنی شروع ہوتا ہے تو وہ موقع ہے اس میں فورن ٹیسٹ کرانے چاہیے فورن ڈاکٹر کے پاس جانے چاہیے اور فورن آئیسولیشن میں چلے جانے چاہیے چاہے آپ کو ٹیسٹنگ پوزیٹیو ہے تب بھی اور پوزیٹیو نہیں ہے تب بھی یہ سب سے ضروری علامت ہے جیسی سانس لینے میں پابنگولنی شروع ہو سار بخار ہو تو فورن وہ ٹائم ہے جن کی حال ڈاکٹر سب زیادہ ہے تشویش ناکھ ہوتی ان کا علاج پلازمہ سے کیا جا رہا ہے جو صحت مند ہو جاتے ہیں افراد ان کے خون کے خلیوں لے کر پلازمہ لے کر لگایا جاتا ہے تو جو لوگ صحیح ہو جاتے ہیں ایک دفعہ ان کو دوبارہ تو خطرہ نہیں ہے اس بیماری کا نہیں نہیں یہ بلکل ہمیشہ کے لیے محفوظ نہیں ہوئے ان کو اسی طرح ہی احتیاط کی ضرورت ہوگی جیسے کہ آج بھی احتیاط کی ضرورت یہ بلکل کسی قسم کی اس قسم کی کوئی میتھ نہیں ہونی چاہیے کہ یہ بلکل ایک دفعہ ہو گیا تو وہ دوبارہ سوڑی ہوگا تو ان کو بھی اتنا ہی محفوظ بلکہ میرے خال میں تو وہ لوگ جو شیف یاب ہوئے ہیں وہ پھر بھی کچھ حرصہ تک وہ اپنے جو وائرس ہے وہ سٹیٹ کرتے رہتے ہیں تو اس کے ادگرد کے جو لوگ ہیں تو ان کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہنڈر پرسنٹ پوپ ہو گئے اچھا دوک صاحب کرونین پاکستان میں کب تک آنے کا امکان ہے اور یہ پاکستان میں اس حوالے سے کام اب تک ہو رہا ہے آج گورنمنٹ پاکستان نے ایک بڑی جو ودست اطلاع ہمیں دی کہ ایک نئی دوائی ہے جس کو میڈیزے بھی ارکات ہیں وہ انہوں نے پاکستان میں بھی بنانے کی دنیا میں کچھ پانچ لوگوں کو پانچ ملکوں کو یا پانچ کمپنیز کو اجازت میں لی جس میں پاکستانی کمپنیز ساملے ہیں یہ جو دوائی ہے یہ کوئی میجک ڈرگ تو نہیں ہے لیکن یہ سمجھنے کی ایک روشمی کی کرن ضرور ہے یہ بیسیکلی ابولا وائرس کے لیے استعمال ہونی شروعی تھی امریکہ میں جو اس کے بعد اس کا مانڈریٹ سے ریزلٹ تھے اور اس کے بعد پھر انہوں نے اس کو کچھ سرچے کے لیے اس کی بولا وائرس کی اتنی زیادہ بابان نہ رہی تو اس کی اتنی زیادہ استعمال نہ رہی اب انہوں نے کیا کہ کس دوبارہ اس کو ٹیسٹنگ کے لیے استعمال کیا اور اس کے ریزلٹس کچھ اچھے ملے لیکن اس دوائی کے لیے کچھ خوبیاں بھی ہیں اور کچھ خامیاں بھی ہیں میں صرف یہ چاہنا یہ بتانے چاہوں گا اپنے ناظرین کو کہ ہمیں اس بارے میں بہت زیادہ اپٹیمیسٹک ہونے کی ضرورت نہیں ہے بے شک یہ بہت اچھی خبر ہے لیکن یہ ہر پیشنٹ کو استعمال نہیں ہوسکتی یہ بہت یاد رکھتی جا کہ یہ دوائی ان لوگوں میں استعمال ہوگی جن کی اکسیل سیچوریشن نائیٹی فور پرسنٹ سے کام ہے یعنی ان کو سانس لہے میں کام ہو رہی ہے یا وہ ونٹیلیٹر کے اوپر دوسرا یہ دوائی جو ہے یہ آئی وی لگتی ہے یہ کسی ٹیبلٹس نہیں ہے یہ کسی اور طریقے سے استعمال نہیں ہو سکتی اور نمبر کیلئے یہ دوائی کافی ایکسپنسیو ہے ایڈونو کہ گورنمنٹ پاکستان جب یہ بنائے گئے اس کی وینی کیا ہوگی اور یہ چند دن استعمال کرنے پڑتی بارہ سے چالہ دن یا آٹھ سے بارہ دن مختلف ٹائم تیبل جس میں یوز ہوتی ہے سو ایڈیز گوڈ نیوز بڑی اچھی خبر ہے لیکن ہمیں فائدہ اس دوائی کا اس وقت ہوگا جب یہ ٹیبلٹ ایک فارم میں آجائے یا کسی ایسی فارم میں جس میں ہم سب اس کو استعمال کر سکیں اس سٹیج تک پہنچنے سے پہلے جس میں یہ بیماری اتنی زیادہ ہو جائے کہ وینٹیلیٹر کی ضرورت پڑے یا اکسیجن بہت بہت شکیا ڈاکٹر شہزاد کوئیم نے وقت دیا اور یہ بات جسنا ڈاکٹر شہزاد بھی بتا رہے تھے پانچ کمپنیاں بنا رہی ہیں جس میں پاکستان میں بنے گی اور ایک سو تہتر ملکوں میں پھر یہ ایکسپورٹ کی جائے گی اور اس کے بڑے اچھے رزرز آ رہے ہیں جو ہمیاد رکھے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ اب پتہ چلا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے